اس ویڈیو میں ہم پھلوں اور سبزیوں سے متعلق کچھ جملے بنانے کا طریقہ سکھیں گے سب سے پہلے ہم اس دی گئی مثال سے مدد دیں گے تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں look at the picture and read the sentences look دیکھئے at کو the picture تصویر and or read پڑھئے the sentences جملے look at the picture and read the sentences یعنی تصویر کو دیکھئے اور جملوں کو پڑھئے تو چلیے سب سے پہلے اس تصویر میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے mango یعنی arm اس کے اردگرد کچھ لفظ لکھے ہیں جن کا اشارہ mango کی طرف ہے یعنی یہ اس سے متعلق ہیں تو چلیے اب ان الفاظ کو باری باری پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے پہلا لفظ ہے like یعنی پسند اس کے بعد ہے mango یعنی arm پھر sweet یعنی میٹھا اور آخری لفظ ہے yellow یعنی پیلا تو یہ بن گیا ایک قسم کا web یعنی جالا درمیان میں تصویر بنی ہے اور اس کے اردگرد نام لکھے ہیں جنہیں لائنوں کی مدد سے اس پھل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور یہ قسم کا جال جیسا کہ مکڑی کا جال ہوتا ہے یعنی web بن گیا ہے تو اس web کی مدد سے کچھ جملے بنائے گئے ہیں جیسا کہ یہ پہلا جملہ ہے آپ بھی پڑھئے this is a mango this یہ is ہے ایک mango arm this is a mango یعنی یہ ہے ایک arm اس جملے میں mango کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ یہاں اس web میں دیا گیا تھا اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں it is yellow it یہ is ہے yellow پیلا it is yellow یعنی یہ ہے پیلا اور it سے کیا مطلب ہے mango اور یہاں اس web میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ yellow کا لفظ دیا گیا ہے جسے اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے yellow اس پھل کا رنگ ہے it is yellow یعنی اس جملے میں اس پھل کے رنگ کے مطالق بات ہو رہی ہے اس سے پچھلے جملے میں اس پھل کے نام کے مطالق بتایا گیا تھا یعنی اس پھل کو کیا کہا جاتا ہے this is a mango یہ ہے ایک arm اور اب اس جملے میں اس دوسری جملے میں اس کے رنگ کے مطالق بتایا گیا ہے it is yellow اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ it is sweet it یہ is ہے sweet یعنی میٹھا sweet کا لفظ بھی is web میں دیا گیا تھا اور اس کی مدد سے یہ جملہ بنائے گیا ہے it is sweet it یعنی یہ ہے میٹھا تو اس جملے میں کیا بتایا جا رہا ہے اس پھل کا ذائقہ یعنی taste بالکل ٹھیک اب پڑھتے ہیں اس پھل سے مطالق آخری جملہ اب بھی پڑھئے i like it i مجھے like پسند it یہ i like it یعنی یہ مجھے پسند ہے اور it کا لفظ mango کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے یہ ایک pronoun ہے اور اس کا اشارہ mango کی طرف ہے i like it یعنی مجھے یہ mango پسند ہے اور like کا لفظ بھی اس web سے لیا گیا ہے اور اس سے جملے میں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں تصویر اور اس کے ساتھ کچھ اشارے دیے جائیں جیسا کہ اس web میں دیے گئے ہیں تو ہم ان کی مدد سے اس طرح سے جملے بنا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم دیے گئے اشاروں کی مدد سے carrot یعنی گاجر کے مطالق جملے بنائیں گے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ بھی پڑھئے look at the picture and write a few sentences look دیکھئے at کو the picture تصویر and or write لکھئے a few chand sentences جملے look at the picture and write a few sentences یعنی تصویر کو دیکھئے اور چند جملے لکھئے چند یعنی تھوڑے سے جیسے کہ تین یا چار تو اب ہم دیکھتے ہیں اس carrot یعنی گاجر کے گرد اس web میں کتنے clues دیئے ہوئے ہیں یا اشارے دیئے ہیں چلیے انہیں مل کر پڑھتے ہیں پہلا اشارہ کیا ہے like اس کے بعد یہاں لکھا ہے carrot اور پھر tasty اور آخر میں red carrot کیا ہے اس سبزی کا نام اور red کیا ہے اس کا رنگ اور tasty کا کیا مطلب ہے مزیدار یہ ہے اس کا zika اور like کا مطلب پسند ایک مطلب دہراتے ہیں carrot یعنی گاجر red یعنی لال tasty یعنی مزیدار like یعنی پسند تو اب ہم ہر clue کی مدد سے ایک جملہ بنائیں گے سب سے پہلے ہم جملہ بناتے ہیں اس سبزی کے نام سے مطالق یعنی یہ کیا ہے یہ ہے ایک گاجر اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے یہ ہے ایک گاجر ہم کہیں گے this is a carrot چلیے اب اسے لکھنا سیکھتے ہیں اس طرح سے ہم نے carrot کے لفظ کا بھی استعمال کر لیا ہے یعنی اس web میں سے ہم نے carrot کے clue کو use کر لیا ہے تو اس جملے کو لکھیں گے غور سے دیکھئے آپ نے بھی اس طرح سے لکھنا ہے جملہ شکر کرنے is is a carrot c a double r o t اور پھر full stop carrot مل کر پڑھتے ہیں this is a carrot یعنی یہ ہے ایک گاجر تو carrot کے لفظ کو کٹ کر دیا اب ہم اس vegetable کے رنگ کے مطالق جملہ بناتے ہیں اس کا رنگ کیا ہے red یعنی لال تو ہم کیا کہیں گے یہ ہے لال اس بات کو انگلش میں کیسے کہتے ہیں it is red بلکل ٹھیک تو اب اس جملے کو لکھنا سیکھتے ہیں capital i باقی letter small میں i کے بعد t it is is r e d red اور پھر full stop مل کر پڑھتے ہیں it is red یعنی یہ ہے لال تو اس طرح سے ہم نے red کے لفظ کو استعمال کر لیا تو اسے cut کر دیا اب ہم اس ویجیٹیبل کے زائقے کے مطالق جملہ بناتے ہیں تو اس کا زائقہ کیسا ہے tasty یعنی مزے دار تو ہم کیا کہیں گے یہ ہے مزے دار اس بات کو انگلیش میں کیسے کہیں گے it is tasty بلکل ٹھیک تو اسے لکھنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے capital i باقی letters small میں i کے بعد t it اس کے بعد is is اور پھر tasty t a s t y tasty اور پھر full stop مل کر پڑھتے ہیں it is tasty یعنی یہ ہے مزے دار تو ہم نے تیسرے clue کو بھی استعمال کر لیا اب بچا ہے آخری clue جو کہ like یعنی پسند تو پسند سے متعلق کیا جملہ بنایا جا سکتا ہے یہ مجھے پسند ہے بالکل صحیح اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے i like it capital i اس کے بعد لکھیں گے like l i k e like باقی letters اس کو small میں ہی لکھ رہے ہیں i like اور پھر it 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 اور پھر full stop مل کر پڑھتے ہیں i like it یعنی مجھے یہ پسند ہے it کا اشارہ کس کی طرف ہے carrot کی طرف یعنی گاجر تو مجھے یہ پسند ہے کیا مطلب ہوا مجھے یہ گاجر پسند ہے بالکل سہی تو پہلے جملے میں ہم نے پسند ہے بالکل سہی چلیے اب اسی طرح سے ہم strawberry کے مطالق جملے بنائیں گے اسے اردو میں بھی strawberry ہی کہا جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے close کو مل کر پڑھتے ہیں strawberry یہ ہے اس کا نام red یہ ہے color یعنی رنگ juicy یہ بھی ذائقے سے مطالق ہے اسے اردو میں ساخت بھی کہتے ہیں یعنی یہ کھانے میں کیسی محسوس ہوتی ہے juicy کا مطلب ہوتا ہے رسی لی یعنی رس سے بھری ہوئی اور like یعنی پسند تو چلیے جملے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم strawberry کے لفظ کو استعمال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے لکھنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے capital T باقی letters small میں T H I S This I S Is A strawberry S T R A W B E Double R Y Strawberry اور پھر full stop مل کر پڑتے ہیں This is a strawberry یعنی یہ ہے ایک strawberry اب ہم رنگ یا color کو استعمال کریں جو کہ ہے red ہم کیا کہیں گے یہ ہے لال اسے انگلیش میں کیسے کہیں گے It is red بالکل ٹھیک capital I پھر باقی letters small میں I کے بعد T it اس کے بعد is I is is red R E D red it is red یعنی یہ ہے لال اب ہم juicy یعنی رسیلے کے لفظ کو جملے میں استعمال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے یہ ہے رسیلی اس بات کو انگلیش میں کیسے کہتے ہیں It is juicy بلکل ٹھیک capital I باقی letters small میں I کے بعد T it is is juicy J U I C Y juicy اور پھر full stop مل کر پڑتے ہیں It is juicy یعنی یہ ہے رسیلی اور اب ہم آخری clue کا استعمال کریں گے جو کہ ہے like یعنی پسند تو ہم کیا کہیں گے یہ مجھے پسند ہے اس بات کو انگلش میں کیسے کہتے ہیں I like it بلکل ٹھیک سب سے پہلے capital I اس کے بعد لکھیں گے like باقی letters کو small میں لکھنا ہے L I K E like I T it اور پھر full stop مل کر پڑھتے ہیں I like it یعنی یہ مجھے پسند ہے it کا کیا مطلب ہے یعنی strawberry یعنی یہ strawberry مجھے پسند ہے تو یہ تھا تصاویر اور دیئے گئے اشاروں کی مدد سے جملے بنانے کا طریقہ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے